بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میرے بھائی سعودی عرب میں پانچ سال سے زیادہ عرصے سے مقیم ہیں ان کے لئے خاص ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ بھائی وہ ان کو جو عرصہ ادھر ہو گیا ہے وہ اس بات کو بہ خوبی سمجھیں گے کیونکہ کچھ بھائی میرے پانچ سال 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 دس سال پندہ سال بیس سال اور میں نے حال ہی میں ایک بزرگ کے متعلق سنن تھا جسے فورٹی سیمنیئر ہو گئے تھے ستائی سال میں وہ ظاہر سی بات ہے اس دوران چھوٹی تو جاتا ہوگا تو بھائی بات کرنا لگا ہوں میں ادھر ہر سال جو بھائی پانچ سال سے مقیم ہے ان کے متعلق ہی بات کر لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر میرے کو پانچ سال ادھر ہو گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ سال میں جب بھی رمضان آتا تھا ادھر تو مسجدوں میں نماز ترابی ادا کی جاتی جیسے کہ پاکستان بھی کی جاتا ہے لیکن ادھر ایک خاص بات بھائی یہ ہوتی تھی کہ جو تاک رات ہوتی تاک رات میں سارا سارا رات یعنی ترابی کے بعد دو تین گھنٹے آدمی سب افراد گھروں میں جاتا تھے اس کے بعد غالباً بارہ بجے سے ایک بجے تک بارہ بجے سے ایک بجے تک تمام خواتین اور سعودی حضرات محجد کا رخ کرتے تھے اور عبادت کی جاتی تھی تاک راتوں میں آخری عشرے کی رمضان کی اور نماز ترابی بھی ادا کی جاتی تھی تو اس کے علاوہ نماز عید بھی مقصود جو ان جگہ مقرر کی ہوتی تھی وہاں پر ادا کی جاتی تھی تو اس رمضان میرے بھائی سعودی عرب میں آج مفتی نے ان کا جو بڑا مفتی ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ نماز ترابی مسجدوں میں نہیں ادا کی جائے گی نہ ہی عید نماز مسجدوں میں یا مقصود جو جگہ کی ہوتی عید نماز کے لیے وہاں عید نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی میرے بھائی جی سعودی عرب کی تمام مساجد میں جیسے پہلے سے نمازیں یعنی جمعہ کی نماز اور عام روٹین میں جو پانچ نمازیں ہوتی ہیں روز کی وہ بند تھی تو اسی چیز کو لے کر ان لوگوں نے آگے بھی اس چیز کو جاری رکھا ہے اس وائرس کے سبب کہ اب سعودی عرب کی مساجد میں نماز ترابی بھی ادا نہیں کی جائے گی اور نماز عید بھی ادا نہیں کی جائے گی میرے بھائی تو جمعہ تو پہلے سے ہی بانتا محجد نبوی کی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کر دیتا ہوں محجد نبوی میں بھائی کہ ایک خبر آج دی گئی ہے کہ محجد نبوی میں نماز ترابی ضرور ادا کی جائے گی لیکن کوئی کسی قسم کے باہر سے آنے والے فرد کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا حالانکہ محجد نبوی میں پہلے بھی نماز ادا کی جاتی ہے ہاں جی میرے بھائی مکہ میں مکہ حرم میں اور ادھر محجد نبوی میں نماز ادا کی جاتی ہے با جماعت لیکن وہ وہی حضرات ادا کرتے ہیں جو اندر ڈیوٹی پر معمول ہوتے ہیں باہر سے کسی آدمی کو نہیں رکھا جائے گا نہیں ادھر آنے دیا جائے گا اندر محجد نبوی میں نماز ترابی کے لیے یا کسی جماعت کے لیے تو جو اندر مقیم حضرات ہوں گے جو اندر کام وغیرہ کرتے ہیں سعودی حضرات اور کچھ لیبر حضرات وہ باجمات نماز ادا کر سکیں گے نماز ترابی بھی ادا کر سکیں گے لیکن باہر سے بھائی کوئی آدمی نہیں جا سکتا اندر یہ سعودی عرب کی طرف سے نیا قانون جاری کر دیا گیا ہے حالانکہ اس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ نماز ترابی انشاءاللہ محجدوں میں ہوں گی اس وقت تک یہ وبا کم ہو جائے گی لیکن آج کے کیسے جو آئے ہیں سات سو باسٹھ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے مفتی کی طرف سے کہ سعودی عرب کی مساجد میں نماز ترابی اور عید کی نماز بھی نہیں ہوگی وہ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں گے